مجھے کبھی بھی اپنی قسمت کی لکیروں پر یقین نہیں رہا مگر جب آپ میری زندگی میں آئے تو مجھے اپنی قسمت پر یقین آنے رہا میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی علیزہ پی علیزہ پی میری کوئی غلطی نہیں ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے نوان نے میرے سا زبردستی نگاہ کیا میں نے اس کو بہت منع کیا تھا کہ وہ مجھ سے نکاہ نہ کرے میں نے اسے بہت روکا تھا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے میری وجہ سے نوان پھر آئے گا وہ مجھے سبردستی یہاں سے لے جائے گا مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا علیزہ پی دیہاں کہیں بھی نہیں ہے کیا مطلب کہاں گئی وہ پتہ نہیں نیہا آپ کے گھر تو نہیں آئی چھوڑو چھوڑو مجھے مجھے نہیں جینہ مجھے مرنہ ہے نیہا کہاں چھین نہیں گئی تھی تمہا کیتہ ایمیر چھوڑے مجھے آپ نے چھوڑے کیوں چھوڑوں کس کے لئے چھوڑ دوں تمہیں مرنہ چاہتیوں میں مرنہ چاہتیوں تو پہلے ہمیں کیوں نہیں مار دیتی تمہارے بعد ہم کون سا سکون سے رہیں گے یہ سوچا ہے تم نے حیاء اور میرے لیے علی سے آپی کیا ہوگی چپ کرو تو آپ پلیس خود کو سمالیں آپ چپ کریں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے آپ کو رونا آ رہے آپ رو لیں اب میں نہیں روں گی اب میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گی علی سے مجھے معاف کر دیں آپ کو معاف کر دوں جس کی وجہ سے میرے بابا کی جان چلی گئے جس دن بیٹی کی ڈولی اٹھنی تھی اس دن باپ کا جنازہ اٹھایا گیا میں آپ سے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی مسٹر ارمید دھوکے میں ملی ہوئی چھوٹ کو بھڑنے میں ہت وقت سکتا ہوگا چوال تم نے میری بہن کا کیا ہے نا نومان میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہارا بھی یہی حال کروں گی میں اپنے دکھ تو میں کبکہ بھول چکی ہوں خالہ اب تو اپنے دکھ اور درد کا احساس بھی نہیں ہوتا میں تو ہر وقت اپنی بہنوں کے سکھ کیلئے دعا کرتی رہتی ہوں دیکھو میں یہ نہیں کہتی کہ نومان کو سزا نہیں ملنے چاہیے لیکن برا مت ماننا نیہا کو نومان کے ساتھ رخصت کر دو کیا کہہ رہی ہے خالہ پھپو جو پیسے دے کر گئی تھی وہ سب ختم ہوگئے دکان سے بھی کچھ نہیں آرہا اگر اسی طرح حالات رہے تو پھر تم پریشان بات ہو میں کچھ کرتی ہوں میں جوپ کروں گی نہیں تم جوپ نہیں کرو گی آپ مانے یا نہ مانو جوپ تو میں تنکے رہوں گی علی جے کا نام سنا ہے تم نہ نہیں کون ارے یہی دو چار گھر چھوڑ کر رہتی ہے دو بہنوں کے ساتھ پرچون کی دکان چلاتی ہے بڑی بے شرمی ہے کیا کیا اس نے کیا بتاؤں کوئی ایک ہو تو بتاؤں نا ان بہنوں کی وجہ سے سارا محلہ بدنام ہو رکھا ہے آپ عبد الرحمان کو بچا کے رکھئے گا ان لوگوں سے کیا سوچ رہی ہو لوگوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے صرف اپنے بارے میں سوچتے آپ یہی تو سوچ رہی ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہوں گے لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا اور وہ کبھی بھی باس نہیں آئیں گے اب علیزے کو اپنی طاقت کا شیلر دکھانا ملے گا دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میرے کہنے پر لوگ لائن بنا کے سودا خرید رہے ہیں بچھے دوستی میں یہ سودا مہنگا نہیں ہے اگر آپ کو مجھ سے کہیں عشق ہو گیا تو سمجھیں سارا شہر آپ کا ہاں پکواس بند کریں اپنی اور دفع ہو جائیں آس بہت برداشت کر چکی میں آپ کو دوستی کی آفر محدود مدت کے لیے ہے برنہ دشمنی کا پیکج خود بہ خدا ان پجائے گا نومان تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری زندگی کو اور مشکل مت بناو مجھے طلاق دے کر اس عذیت سے نجات دلا دو کیا ہو گیا اممہ پیش شرف پوچھ رہے کیا ہو گیا تُو نے مجھے کہی مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے تُو نے شادی کر لیے بتا امی آپ کو قسم ہے آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ کو یہ سب باتیں کس نے بتائی بتائیں فون آئے تھا تمہاری بی بی کا طلاق مانگ رہی تھی تم سے وہ طلاق مانگ رہی تھی بہت برا کیا ہے تمہیں اس کا نتیجہ بھکتنا پڑے گا تمہیں چل 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 کچھ نہیں ہوگا تمہیں میں آگئی ہوں نا اوہ میڈام یہ درامے بند کرو بس بہت ہو گیا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی تم ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہو یہ بی 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 ایمی اگر مجھے روکنی کی کوشش کی نو موارہ بولی چلونے میں دیر نہیں کرو گا بولی چلانے میں دیر نہیں کروں گا بہت تمہاری جرد کیسی ہوئی ہمیں یہ نوچ کھائیں گے یہ ڈر بھی لگتا ہے